پاکستان کی جو معاشی پوٹنشل ہے وہ استعمال کر سکے اور پاکستان کے عوام کو ان مشکل حالات میں یہ پیغام دے یہ دکھائیں کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست پاکستان کے مظلوم اور غریب عوام کے ساتھ کھری ہے میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ ہمارا وزیراعظم صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ تو کہتے ہو کہ آپ کا current account deficit اور معاشی indicators بہت اچھے چھل رہے ہیں مگر ہم کیا کہیں ان پاکستانیوں کو جو خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں جو اپنا بزرگ و بیماروں کے لیے دوائیوں کا بندبس نہیں کر سکتے جو اپنے بچوں کے لیے نہ سکول نہ کپرے نہ پورا وہ اپنا کھانے پینے کا اشیاء کا پورا کر سکتے جن کا بجلی کا بل ہو گیس کا بل ہو وہ کمر توڑ بل جو آ جاتے ہیں مگر نہ بجلی آتی ہے نہ گیس آتی ہے ہم ان عوام کے لیے ہم کیا کرے آپ کے پاس کیا حل ہے آپ اس وقت کیا کر رہے ہو اور جو وزیر عظم کے جواب تھا میں اس کا مخالف ہوتے ہوئے بھی میں شوق تھا حیران تھا کہ اس ملک کا وزیر عظم یہ بات کیسے کر سکتا ہے کہ وہ کیا کریں جو بھی مشکل حالات آتا ہے وزیر عظم صاحب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں کیا کروں مجھے یاد ہے ہم پارلمان میں کھرے تھے کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوا تھا پورا پاکستان وزیر عظم کے طرف دیکھ رہے تھے کہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوا ہے ہمارا ریسپونس کیا ہوگا اور وزیر عظم نے یہی کہا کہ میں کیا کروں اور آج پاکستان کی غریب عوام تاریخی غربت تاریخی بے روزگاری تاریخی مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کا وہی جواب ہے کہ میں کیا کروں وزیر عظم صاحب اگر آپ کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے تو آپ یہی کر سکتے ہو کہ استیفہ دو گھر چلے جائے ہمارے پاس حل ہے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ عوام کو عوام کو ان مشکل حالات سے کیسے نکالا جا سکتا ہے ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہیں ہم نے بھی دنیا بھر کا معاشی بہران کا مقابلہ کیا تھا ہم نے فائنانشل ریسیشن کا دو دو سلاب کے اور دیشت گھڑی کا دن رات حملے کا مقابلہ کیا تھا مگر اس معاشی بہران میں ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہم کیا کریں ہم نے ایک دن کے لیے بھی اس ملک کے غریب عوام کو لا وارس نہیں چھوڑا تھا یہی تو وجہ ہے کہ چاہ وہ ہمارا زراعت کا سیکٹر ہو جس کو ہم نے انپورٹ کرنے والے زراعت کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو ہم نے تبدیل کر پہ ایکسپورٹنگ پہ لے کر آ گئے تھے تاکہ آپ کا کسان خوشحال ہو سکتے تھے یہی وجہ تھا کہ ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ان مشکل معاشی صورتحال میں شروع کیا تھا جب مہنگائی چل رہا تھا جب فائنانشل ریسیشن چل رہا تھا ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس لیے شروع کیا کہ پورے ملک میں جو غریب سے غریب ترین عورتیں ہیں ان کو ہم تھوڑا سا مدد کریں ان کو اس مہنگائی سے اور اس مشکل معاشی بہران سے تھوڑا سا تحفظ دلوا سکیں یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے ان مشکل صورتحال میں جب اس وقت کا جب فائنانس منسٹر شروع میں ساکتار صاحب تھا وہ آن دے ریکرڈ ہے کہ خزانہ خالی ہے خزانہ خالی ہونے کے باوجود ہم نے تنگخواہ میں اضافہ کیا ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا ہم نے پینشنز میں سو فیصد اضافہ کیا ہم نے تنگخواہ میں وان ہنڈرڈ ان فیفٹی پرسنٹ اضافہ کیا ہم تو دیشتگردی کا مقابلہ کر رہے تھے ہم دیشتگردوں سے ہمارا پاکستان کا جو فوج ہے لو انفورسمنٹ ایجنسیز ہے ہمارا یہ پولیس ہے وہ سب پاکستان کی سرکوں پہ پاکستان کے بورڈرز پہ لڑ رہے تھے شہادتیں قبول کر رہے تھے قربانیاں دے رہے تھے ہم نے ان کو بھی لا وارس نہیں چھوڑا ہم نے اپنا جو سپھائیوں کا تنگخواہ ہے جو یہ لرائے لڑ رہے تھے اس میں بھی وان ہنڈرڈ ان سیونٹی فائف پرسنٹ اضافہ کیا تاکہ جب وہ اپنا جان کا قربانی دے رہے تھے ان کو یہ سکون ہو کہ آپ کا گھر تو چلے گا یہ حکومت کا رسپانسیبیلیٹی ہوتا ہے اور جہاں ہم اپنا عوام کا خیال رکھ رہے ہیں وہاں چاہے وہ آپ کا ریونیو جینریشن ہو آپ باقی صوبوں سے آگے بھی ہو ریسورس جینریشن میں آپ کا سیلز ٹیکس آن سرویسز باقی صوبوں سے کم ہے لیکن اس کے باوجود آپ کا جینریشن زیادہ ہے وہ اس لیے کہ آپ وفاق کی طرح نیب اور بلیک میل اور تصدد اور ظلم سے یہ ریسورس جینریشن کرنے کے کوشش نہیں کرتے ہو آپ بزنس کمیونٹی کو انکریج کرتے ہو آپ ان کو اس سسٹم میں لے کر آتے ہو آپ ان کو انسینٹیوائز کرتے ہو کہ اگر آپ کا سیلز ٹیکس آن سرویسز باقی صوبوں سے کم ہوں گے تو ان کا فائدہ میں ہوگا کہ آپ کے ساتھ آپ کے ہاں وہ کام کرے اور اس طریقے سے آپ نے